اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل خیرے سے ہوں تو آج ہمارے نہاری تو چلیں اس کے ہمیں انگیرین دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا جائے آج میں نے لیتی تین عدد پیاز لیتی اس کو سلائس کٹ کر کے اس کو میں فرائی کروں گی اور اس کو پھر فرائی کر کے اس کو ہم نے گولڈن برانگ فرائی کرنا ہے اور اس کو پھر میں نکال لوں گی فرائی کے بیف نہاری کی ریسپی جو ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیاس کلر چینج ہو چکا ہے اور اب اس کو ہم نے کرنا ہے گولڈن براؤن اور یہ مسالے ہیں ڈرائی مسالے دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ نمک ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں یہ پیسہ دھنیا ہے یہ ایک سے ڈوٹ ٹیبل سپون ہے یہ پیسی لال مرچ ہے یہ بھی ایک سے ڈوٹ ٹیبل سپون ہے یہ ہاف ٹیبل سپون ہندی لے لیتی میں نے تو یہ مرچیں جو ہیں اپنی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ سوف لے لیتی اور ادرک لحسن کا پیسٹ ہے یہ یہ ٹو ٹیبل سپون ادرک لحسن کا پیسٹ ہے اور یہ پیاس کو دیکھنے سے پیاس کا جو ہے کلر بھی چینج ہو چکا ہے اس کو ابھی ہم نے تھوڑا اور براؤن کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پیاس جو ہے میں نے تین عدد پیاس لیتی ہیں یہ پکے جو ہے تھوڑی سی ہو جاتی ہے فرائی ہو کے تو یہ میری ریسپی سے نہاری بنایئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی یہ نہاری ملکل اس میں وہ ٹپ بتاؤں گی جو باہر کی نہاری میں جو ہوتی ہیں اور کوئی نہیں آپ کو بتائے گا اس طرح کی ٹپ تو یہ دیکھ سکتے ہیں پیاس جو ہے فرائی ہو چکی ہے اور اس کو جو ہے میں ہے اب نیکال لیا ہے میں نے اور یہ تھوڑی سی جو ہے اسی میں ہی رہنے دیا میں نے اور یہ گوش جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بڑے بڑے پیس اس میں میں نے vermchine کر لیا اور اوائل آئل جو ہے ہم نے زیادہ لینا ہے دو کپ بھار کے لینا ہے یہ بھی میں آگے جا کے بتاؤں گی اس کی کیا وجہ کیا اور اوائل زیادہ ڈالنی کی جوہاں سکتے ہیں اس میں جوہاں یہ بڑے بڑے پیس میں نے کٹ کر لیا تھے گوش کے اس میں نہاری میں جوہاں بڑے پیس ہی جاتے ہیں اور یہ تھوڑا سا میں نے اس بھیڑی والا گوش بھی آٹیا ہے تو جوہاں اپ فرائے کر لیے تھوڑا سا تیل میں جوہاں ایک یہ بھی ہے کہ گوش کو اگر ہم گرم تیل میں ڈال لیے تو گوش جوہاں پانی نہیں چھوڑتا ہے یہ آپ دیکھئے گا اور ایک چکن بھی پانی نہیں چھوڑے گا اور یہ بھی بیف بھی پانی نہیں چھوڑے گا اچھا یہ میں نے مسالے سارے ایڈ کر دیا ہیں ادرک لہسن بھی ایڈ کر دیا اور جو بھی ڈرائے مسالے آپ کو دیکھا ہی تھے وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہیں اب ان کو جوہاں میں بھونوں گی ان کو میں بھونوں گی دیکھ سکتے ہیں گوش نے بلکل بھی پانی نہیں چھوڑا یہ میں نے پانی جوہاں یہ ادرک لحسن جو تھا وہ اس میں اٹ کیا ہے اور تھوڑا سا پانی میں نے اس میں ڈالا ہے کہ مسالے جو ہیں ہمارے نیچے سے لگے نہیں جلے نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ورنہ عموماً جو ہے گوش بہت پانی چھوڑتا ہے یہ پیاز جو ہے اس کو جو ہے میں کوٹ لوں گی اس کو فائن ملکل پیسنا نہیں ہے ہم نے اس کو ہم نے جو ہے موٹا موٹا دردرہ کوٹنا ہے پیاز کو اور یہ آئل دیکھیں اب یہ تھوڑا مسالے کچھے مسالے جو ہیں مسالوں کا چپن نکل جائے اس کو ہم بھون کے اور جب ہمارا اوپر آ جائے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے یہ سونف ہے اور اس میں سونٹ بھی جائے گی پیسی بھی سونٹ اور پیسی سونف یہ پیسا گرم مسالہ ہے تو یہ اس کو کوٹ لوں گی میں موٹا موٹا اس کو سونف کو بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے میں نے کوٹ لیا تھا سونف کو پیس لیا تھا اس میں یہ سونف بھی اس میں چلی گئی ہے اور اس میں جو ہے سونٹ بھی آپ تھوڑی سے کم مقدار میں ڈالیے گا کیونکہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے اس کے فلیور ہوتا ہے یہ پیاز میں نے جار میں ڈال دیا ہے مکسر جار میں اب اس کو کوٹ لوں گی یہ آئل جو ہے اوپر آ چکا ہے یہ مسالہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھن چکا ہے اور یہ آئل جو ہے اس میں اوپر آ چکا ہے تو یہ آئل میں نے جو زیادہ ڈالا تھا یہ اس کی یہی وجہ تھی کیونکہ ہم اس آئل کو جو ہے ہم الگ کر لیں گے بلکل گریوی سے یہ بھی میں بتاؤں گی کہ اس آئل کو اب ہمیں کب شامل کرنا ہے کب ایٹ کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو سارے آئل کو جو ہے میں اس سے الگ کر لوں گی ہمارا جو اس میں مسالہ تھا وہ بھن چکا تھا اور مسالہ بھن چکا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آئل میں نے پورا الگ کر لیا اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل بھی آئل نہیں ہے اب جو میں نے پیاز جو ہے وہ میں نے دردری کوٹی ہے پیاز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاز میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے پیاز ہم نے زیادہ نہیں ڈالی کیونکہ وہ یہ دیکھ سکتے ہیں میٹھا نہ ہو جائے ساراں تھوڑی سی پیاز ویسے فرائیو کے تھوڑی ہو گئی تھی اب اس کو میں پیاز کو جہی سی مسالے کے ساتھ بھونوں گی میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں بھونوں گی اچھی طرح اور اوپر سے تھوڑا سا آئل جو ہے وہ بھی میں نے ایٹ کر دیا اس میں اب اس میں دو جگ میں پانی ڈال کے اس کو جو ہے گوشت کو پکنے کے لیے رگ دوں گی بھار کی نہاری میں آپ نے دیکھا ہوگا گوشت جو ہے بہت زیادہ گلاوہ ہوتا ہے بہت نرم ہوتا ہے تو اس کو ہم نے ایسے ہی اس کو گلانا ہے گوشت کو اس میں دو جگ بھر کے میں نے پانی ڈالیا تین سے چار گھنٹے کے لیے اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاز جو ہے بھون چکی ہے اس میں دو جگ میں پانی ایٹ کر دوں گی یہ اس کا بھی آئل تھوڑا تھوڑا اور اوپر آ چکا ہے جو میں نے پیاز اس کے اندر ڈالیا مسالے میں یہ دیکھ سکتے ہیں دو جگ ڈال کے بھر کے پکنے لگ دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اب تین سے چار گھنٹے کے بعد اب ہم اس کو چیک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں گوشت جو ہے گل چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گوشت جو گل چکا ہے اور پانی بھی ہمارا زیادہ جو ہے اس میں یعنی اس میں اتنا شوروہ ہے اب ہم اس کو جو ہے یہ میں نے آٹا لے لیا تھا یہ آٹا میں نے لے لیا ہے ہاف کپ آٹا لے لیا ہے اور یہ ہے یہ لے لیا ہے میں نے کان فلارڈ لے لیا ہے کان فلارڈ جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا یہ ہر کان فلارڈ بھی ڈلتا ہے یہ آٹے کو جو ہے میں اس کو تھوڑا سا روست کر لوں گی اس کا کچھاپن نکل جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آٹے کلر چینج ہو چکا ہے یہ ٹو ٹیبل اسپون کان فلارڈ لیا ہے میں نے اب ان دونوں کو میں مکس کروں گی اس کے اندر پانی ایڈ کروں گی اس کو ہم نے لکوڑی بنانا ہے تو کان آپ بھار کی نیہاری ہیں کس طرح اس کا کلر ہوتا ہے کس طرح بہت خوبصورت سے اس کا کلر آتا ہے تو یہ فلارڈ ایڈ کیا کریں آٹے میں جب بھی آپ آٹا ایڈ کیا کریں نیہاری میں تو آپ خود چیک کریے گا کہ اس کا کتنا خوبصورت نیہاری کا کلر آتا ہے اور کھانے میں بلکل ایسی لگتی ہے جیسے بہار کی نیہاری ہے اس کو میں اب جو ہے ہلک ہلکا سا اس کو میں مکس بھی کرتی جاؤں گی اس کے اندر ڈالتی بھی جاؤں گی اور یہ جو ہے تھیک ہوتی جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھیک ہو چکی ہے اور اور کبھی آپ چیک کریے گا کہ صرف آٹا ڈال کے دیکھئے گا کہ اس کا کلر اور کس طرح کی اس کی گریوی بنتی ہے اور کبھی آپ اس طرح آٹے میں جو ہے یہ کون فلارڈ ڈال کے دیکھئے گا کہ اس کا کس طرح سے ٹیکسچر آتا یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ نیہاری جو ہے ہماری ڈن ہو چکی ہے اس میں اوپر سے پسا گرم مسالہ ڈال دیا تھا میں نے اور یہ آئل جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں نیہاری میں نے نکال لی ہے اور یہ آئل جو ہم اوپر سے ڈالیں گے تو یہ ایک ٹپ تھی تو اس کو ضرور فالو کریے گا کہ یہ جب بھی آپ ڈیش آؤٹ کرنے لگیں اس آئل کو اوپر سے آپ اس کو ڈال کے پھر ڈیش آؤٹ کریں نیہاری میں ہم نہیں ملانا ہے سارا آئل اس کو جب بھی ہم ڈیش آؤٹ کریں گے اس کو ہم اوپر سے ہی اس کو سرف کریں گے آئل کو تو اسے کے بہت ہی مزے کا جو ہے وہ ایک ذائقہ آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہم نے لیمن کٹ کر لیے تھے ہری مرستی ادرک اور ہر دھنیاں وغیرہ تو یہ ہن تکتی ہماری ریسپی ہماری ویڈیو یہ ہن تکتی ہماری ریسپی جو ہے وہ ڈن ہو چکی ہے تو چلنے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر آؤں گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ